ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جہاں دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں شلوار کمیز کی سلائی مہنگی کر دی گئی ہے اب آپ پوچھیں اچھی بات کیسے ہے وہ اس طرح کہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ نوجوان جن میں سے ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کی فین ہے وہ عید کے دن عمران خان صاحب کی طرح سفیہ شلوار کمیز اور پشاوری کھیڑی پہن کے جی جی کپتان چپل کپتان چپل بہن کے وہ چل ہونا چاہتے ہیں تو خیر یہ ایک بڑا نیا فیشن ہے اچھی بات ہے جو آج کل کے نوجوان شلوار کمیز کو اون کر رہے ہیں یہ ایک ٹرینڈ جو ہے بزاتے خود ایک بڑا چاہ ٹرینڈ ہے اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جمعے کے جمعے یا پھر عید پہ شلوار کمیز بنوائے کرتے تھے لیکن اب اس قومی لباس کو وہ ہر دوسرے ویسٹر لباس پہ ترجیح دی جاری ہے اور بنیادی وجہ وہ یہ کہ وزیراعظم عمران خان کی سہر انگیز شخصیت ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے خان صاحب نے چلوار کمیز پہنی ہوئے وزیراعظم عمران خان کی باوقار شخصیت اور پرووقار پہناوے نے نہ صرف پاکستانیوں کا دل جیتا بلکہ غیر ملکیوں کو بھی خوب متاثر کیا جرمن سفیر نے پاکستان کا قومی لباس پہنا وطن واپس گئے تو شروانی بھی ساتھ لے گئے یہی نہیں پی ایس ایل کے دوران غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی شلوار کمیز پہن کر چاہنے والوں سے داد سمیٹی نوجوانوں پر قومی لباس خوب جچ رہا ہے عید اور تہوار پر شلوار کمیز پہننے کا رواج تو تھا لیکن اب دیگر تقریبات میں بھی قومی لباس پہننے کا فیشن عام ہو رہا ہے جی اور اسی حوالے سے وزید بات کریں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید فیصل کو بھی دیکھا جائے تو فیصل بھی پریفر یہ کرتے کہ وہ شلوار کمیز پہنن کی سینیٹ کے اجازے میں جائیں فیصل بہت شکریہ آپ کا شامیر رمضان کو وقت دینے کے لیے یہ بتائی کہ شلوار کمیز ہمارا قومی لباس ہے لیکن اب تو نوجوانوں میں بھی اس لباس کی مقبولت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جی مدیہہ اور شفاعت شلوار کمیز واقعی میں ایک تو بہت آسانی رہتی ہے بندہ ایزی رہتا ہے اس میں ایک تو یہ وجہ بھی ہے دوسرا ٹرابلنگ کے اندر بہت مددگار ثابت ہوتی ہے ارپورٹس فغیرہ میں جینز یا پینشٹ جو ہے بہت آپ کو شاید تنگ کرتی ہو لیکن شلوار کمیز میں آپ بہت ایزی رہتے ہیں یہ نیا فیشن ضرور بن گیا ہے کیونکہ ایک چیز ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ عمران خان جو بھی چیز کرتے تھے وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا تھا اور اب یہ شلوار کمیز بھی عمران خان کی وجہ سے کافی نوجوانوں میں خاص طور پر ایک بڑا ٹرینڈ اور بڑے کول نظر آتے ہیں شفاعت آپ کو بھی انہیں دیکھا ہے شلوار کمیز میں تو بڑے آپ بھی کول دکھائی دیتے ہیں اثر وائز بھی آپ کول ہیں لیکن یہ جو شلوار کمیز ہے اس کی اپنی ایک گریس ہے اور اس کے اندر اب مختلف لوگوں کو مختلف کلرز بھی سوٹ کرتے ہیں اور سادگی جو اس کے اندر ہے وہ اس کا ایک بہت بھرپور فیشن ہے اس کے اندر تو اس کی سادگی جو ہے فیصل پوائنٹ یہ نہیں شلوار کمیز کے فائدے کے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی اس سے پہلے آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ پچھلے زمانے سے لے کے اب تک جب بھی عالمی فورمز پہ کہیں بھی باہر کے وزٹ پہ کوئی ہمارا لیڈر گیا ہے تو وہ سوٹ پہن کے گیا ہے وہ ٹائے لگا کے گیا ہے وہ شرٹ پہن کے گیا ہے خان صاحب جاتے ہیں شہروانی پہن کے خان صاحب جاتے ہیں شلوار کمیز اور واسکٹ پہن کے پشاوری چپل پہن کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وجہ سے لوگوں کے اندر شلوار کمیز کی اہمیت انٹرنیشنلی بھی اجاگر ہو گئی ہے ہماری ثقافت کا ایک بہت بڑا سمبل ہے یہ شلوار کمیز اور ایک اچھی امبیسیڈر ہے شلوار کمیز کیونکہ شلوار کمیز جہاں دیکھے گی تو آپ کو پاکستان یاد آئے گا تو اس لیے اس کا فروغ اس کا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر ہماری بڑی بڑی سلیبیٹیز بڑے بڑے لیڈرز اگر انٹرنیشنلی اس کو پہنیں گے تو نہ صرف ہماری ثقافت کی پروموشن ہوگی بلکہ لوگوں کے اندر ایک جو سلف کانفیڈنس ہے وہ بڑا بہال ہوگا کیونکہ جو فرنگی ذہن ہے ہمارا کہ وہ یہ چیز کرنی ہے جو گورا کرتا ہے یا وہ چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے ایڈوکیٹڈ ہیں ٹائی پینلی کوٹ پینلیا اس سے نکل کے نورمل شلوار کمیز وہ بھی آپ کے ایک گریس کے اندر ایک کانفیڈنس کے اندر صحیح بات کریں فیضہ ہماری جو فرنگ یہ بدائے گا کہ آپ کی نظر میں جو دیگر سیاسی جماعتوں میں شلوار کمیز جو لوگ پہنتے ہیں سب سے زیادہ کس پہ ججتی ہے یہ بڑا کمال سوال ہے دگلی تھی ذریع ایک صاحب تھے جو کہ پیپلز پارٹی میں کی طرح سے الیکشن لڑے تھے اب اس دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ اطاف فرمائے ان کے اوپر شلوار کمیز کمال کی گریس لگتی تھی ان کا نام تھا شفی محمد شاہ جو بس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے ڈراموں کے اور فلموں کے بہت بڑے ایکٹر تھے لیکن وہ پولیٹیکس میں بھی تھے بہت سے کم لوگوں کو یہ پتا ہے پیپلز پارٹی میں انہوں نے ایک الیکشن لڑا تھا کراچی سے لیکن کمال کا ان کے اوپر شلوار کمیز سوٹ کرتا تھا بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل جعوید خان صاحب آپ فیصل جعوید خان صاحب کو جانتے ہوں گے جس طرح سے یہ سٹیج پہ ہوتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں خان صاحب کو پاکستان کی چان ہے بڑا خطرناک ان کا انداز ہوتا ہے لیکن بہت ہی پیارے انسان ہیں اور بہت ہی جانو قسم کے آنمی ہیں آپ نے دیکھا ان کو کہ کتنے زیادہ ماشاءاللہ لائیولی ہیں مجھے اپنا لڑا لیفٹ آؤٹ فیل ہو رہا ہے کیونکہ میں نے شلوار کمیز نہیں پہنی کیوں ہی نہیں ہے بیسے میں اپنا کوٹ نظر آتش کر کے آتا ہوں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ کو سب سے چھلوار کمیز میں کون اچھا لگتا ہے مجھے سب سے چھلوار کمیز میں یہ سوچنے والی بات ہے بریک سے واپس آگے اس کو جواب چلیں ٹھیک ہے بریک کے بازے سے جواب لیں گے کہیں مجھے گا بریک کے بازے لگتا ہے